بچپن سے ہی شرک کا کوئی شائبہ اپنے جسم کو لگنے نہیں دیا یہاں تک کی دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئی وحی کے ساتھ اقلی دلیلیں بھی استعمال کی قرآن مجید نے پورا قصہ موجود ہے ابراہیم الاسلام کا رات میں سوئے چوکی گاؤں والے اسی مزاج کے تھے تاروں کی پوجا چاند کی پوجا سورج کی پوجا جتنے جس کائنات میں اللہ رب العالمین کے مظاہر قدرت ہیں سب کی پوجا اردو میں کیسا مسئلہ ہے جتنے کنکر یہی پوزیشن تھی اس قوم کی ہر ایک کی پوجا چل رہی ہے جو بھی ذرا سا مفید نظر آیا چاہے اوطلسی کا پودا ہی کونہ سے مفید ہے اس لئے بھی پوجا کے قابل ہے ہر چیز کی پوجا ابراہیم الاسلام نے سوچا ان کو سمجھانے کا طریقہ ایک نکال ہے ابراہیم الاسلام رات میں سب کے ساتھ بیٹھے جو مفسرین نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے حیات میں سب کے ساتھ جب بیٹھے لیٹھے تو کہا ہاں یار یہ تو تارے بہت چمک رہے ہیں یہ ہیں یہی ہیں ہمارا رب یہ تارے بہت چمک رہے ہیں پوری دنیا کو روشن کے بھی یہ رب ہیں ہیں رب ہونے کے لائق دنیا خوش ہماری بات کہہ رہا ہے کام کی بات کہہ رہا ہے لیکن جب تھوڑی دیر بعد چاند نکلا اور تاروں کی روشنی اس میں دھیمی پڑ گئی دکھائی نہیں پڑ رہی ہے گویا تارے ختم ہو گئے تو کہا جو مر جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا کتنا پیارا اندازیں سمجھانے گا بغیر کچھ کہے بغیر اعتراض کیے ایک بہترین دھنگ اپنایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو مر جائے جو ڈوب جائے جو روشنی نہ دے سکے جو ہمیں فائدہ نہ پہنچا سکے جس کی زندگی تھوڑی دیر کی ہو وہ رب نہیں پھر چاند کے بعد جب سورج نکلا چاند بھی چلا گیا تو سورج کو کہہ دیا ہاتھا رب بھی ہاتھا اکبر پھر جب سورج بھی ڈوب گیا شام کو تو کہا یہ بھی میرا رب نے جو اپنی زندگی باقی نہ رکھ سکے جو خود کسی اور کا محتاج ہو ایسا محسوس ہو رہا ہے بھائی نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے اگر اس کی قوت ہوتی تو ڈوبتا کیوں گویا اس میں طاقت نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام گویا پوری قوم کے خیرخواہ تھے دیکھو جس کو تم رب مان رہے ہو رب نہیں حقیقی رب کو رب مانو وہ رب جو نید بھی جسے نہیں آتی اونگ بھی جسے نہیں آتی لا تا خد ہو سے نا تمہلا نا اونگ اور نید بھی نہیں آتی اتنی بھی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے کہ اسے اونگ آ جائے ہم تھوڑا سا تھکتے ہیں تو اونگ آنے لگ جاتی جماہی آنے لگ جاتی چاہے اور کافی کی طلب محسوس ہونے لگ جاتی کچھ سوچتے ہیں کچھ کھا لیں تاکہ پھر طاقت محسوس ہو جائے یہاں رب العالمین کیا اونگ نید نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا جائے کہ جس کو اونگ آ جائے نید آ جائے مر جائے دوسروں کے سامنے کمزور پڑ جائے رب العالمین نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس طرح سے کٹی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن